السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج ہم 21 پارے کا آغاز کریں گے اس سے پہلے اگین ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ this channel is only for women and I hope انشاءاللہ جو brothers ہیں وہ اس کی رسپیٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے 21 پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور کیا احکامات ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ایبراہیم انکہ حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ایبراہیم انکہ حمید المجید ربی شرح لی صدری ویصر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی یصر و لا توعصر و تم من بالخیر و بکا نستعین آمین جای الہی آمین انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں سورت انقبوت ہم پڑھ رہے تھے اس کی آیت نمبر 45 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں کہ اتلو ما او ہیا الائکا من الکتاب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جو کتاب آپ کی طرف وہی کی گئی اسے پڑھئے اس کو سنائیے اتلو تلاوت کیجئے جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نماز تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور بڑے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بنا کے کام سے من کر بے حیائی کی بات تو نہیں میں کر رہی ہوں من کر ہوتا ہے کہ جیسے پھر جھوٹ بول دیتے ہیں پھر چگلی لگاتے ہیں پھر ایسی چگلی سناتے ہیں تو ایسی چیزیں تو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں روکتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نماز ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حق ہے نماز کا ہم کیا وہ ادا کریں جب تک ہم نماز کے حق کے ساتھ اس کے تمام جو اس کے فرائز اس کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ تنہا نلفہ شائی والمنکر کیسے ہوگا دیکھیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم فوکس دل کی پوری حالت کے ساتھ کہ ہم خالص اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سامنے حاضر ہیں اور دل کی حضوری کے ساتھ حاضر ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم نماز کے حالت میں ہوتے ہیں سارے دنیا کے کام اس وقت ہمیں یاد آجاتے ہیں وہ مسئلے جو ہم نے پورے دن میں نہیں نپٹائے ہوتے وہ بھی یاد آجاتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ کہنا تھا اس کو یہ کہنا تھا اچھا نماز ختم ہوتی جلدی 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 ختم کرو پھر میں یہ کام کرلوں گی شیطان ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑتا اور یہاں پہ ہی مجاہدہ جو ہم کرتے ہیں یہاں پہ جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے فوکس کو قائم رکھنے کے لیے وہی اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند آتا ہے اور بہت بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ جس وقت ہم نماز میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فوکس ہونے ہم نے فوکس ہونے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بے ہیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں والی ذکر اللہ اکبر کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے واللہو یعلمو ما تسنعون اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو جانتا ہے تو دیکھیں نماز کس حالت میں پڑی کیسے پڑی اس وقت ارادہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم فکر نہیں کرو میں تمہیں اس کا جس طرح سے تم کر رہے ہو اس کا عجر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مبایثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو امدہ ہو مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے ہم سب اسے کے حکم بردار ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان مشرقوں میں سے بعض اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑے ہی نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کیا یہ باطل پرس لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن تو روشن آیات ہیں جو اہلِ علم کے سینوں میں محفوظ ہیں ہماری آیات کے منکر بجت ظالم کے اور کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں موجزات ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اترتے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں میں تو صرف کھلا کھلم اگاہ کرنے والا آیا ہوں کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑی جا رہی ہے اس میں تو رحمت بھی ہے نصیحت بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ کافی ہے وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے جو لوگ باطل کو ماننے والے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبدس نقصان اور گھاٹے میں ہوں گے اور جو یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اگر میری طرح سے مقرر کیاوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کو بے خبری میں عذاب آ پکڑے گا یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھیں کہ جہنم کو کافروں نے گھیرے میں رکھا ہوا ہے اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ لے گا اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بدعمالوں کا مزہ چکھو اور اے میرے ایمان والوں بندوں دیکھیں کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا پہلے ہم پڑھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکا رہے ہیں تو اب اس میں تو اور بھی پیار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے میرے ایمان والے بندوں میری زمین بہت کوش آدہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو ہر جاندار موت کو مزہ چکھنا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمیں بے رہے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا عجر ہے اور جنہوں نے سبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے وے نہیں پھرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے اور وہ بڑا سننے والا ہے اور اگر آپ ان سے درافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق کو سورہ چاند کا کام میں لگانے والا کون ہے تو آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے روزی فراخ کر کے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر مالک ہے اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ ان میں سے اکثر بے اکل ہیں اور دنیا کے یہ زندگانی تو محض کھیل اور تماشا ہے البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش کہ یہ جانتے پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں ان کے لئے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ ان کو خوشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ ہماری دیوہی نعمتوں سے مکڑتے رہیں اور بردتے بھی رہیں ابھی ابھی ان میں پتہ چل ہی جائے گا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے حالانکہ ان کے اردگیس سے لوگ اچھت لیے جاتے ہیں کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے نہ شکری کرتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندے کیا یہ حق کے یا جب حق ان کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹ لائیں گے کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ پر مشکتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیں گے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے کتی خوبصورت آیت پر ختم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو میری راہ میں مشکتیں اٹھاتے ہیں مینت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ضرور راہ دکھا دے گا اللہ کا وعدہ ہے یہ اور یقیناً اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے اب انشاءاللہ ہم سورت روم کا آغاز کرتے ہیں سورت روم جو ہے وہ مکی سورہ ہے اس میں ساٹھ آیات ہیں اور چھے رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت خوبصورت سورہ ہے اب دیکھئے آیستہ آیستہ کیونکہ اب ہم آخری سیڑھی پر آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ یہ کہاتا ہے ہونے شروعے کے تین منزلیں گھر ہے پہلی منزل سے دوسری منزل پہ آئے اب الحمدللہ ہم تیسری منزل پہ ہیں اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات بھی ذرا تھوڑے سے غصے والے ہیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے جو میں ان کو بتا رہا ہوں تو اب آپ کو بہت خوبصورت آیات لگیں گی اور اسے ایمان میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے اب دیکھئے کہ روم کا جو ہے یہ ایران اور جو فارس کا علاقہ تھا اس کو ایران کا ایریا کہتے ہیں تو وہاں پہ جو حکومت تھی وہ آتش پرست لوگوں کی تھی اور روم میں جو حکومت تھی وہ اہل کتاب کی تھی تو مسلمان جو تھے ان کا دل رومیوں کے ساتھ تھا کیونکہ ان کو پتا تھا ان میں نبی بھی آئے ہیں ان کے پاس کتاب بھی ہے اور ایران جو ہے وہ کیونکہ آتش پرست تھے تو وہ مشرقین مکہ کی ان کے ساتھ دوستی تھی تو اب جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا تو اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ روم کی فتح کی خوشکبری دیتے ہیں کہ رومی غالب مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی خوشکبری تھی جو اس زمانے میں لوگوں کو لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ابن حضرت ابو بکر نے جاکہ ابو سفیان کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ کچھ ہی دنوں میں کیونکہ یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے کہ کچھ سالوں میں تو انہوں نے کہا کہ جی پانچ سال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ روم جو ہے وہ واپس فتح حاصل کر لے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے یہاں پہ بدعی سنین جو ہے یہ دس سال کے اندر کا وقفہ ہوتا ہے تو تم اپنی مدد تھوڑی بڑھا دو شرط میں تو پھر انہوں نے مدد زیادہ کر دی تھی تو بدن کہتے ہیں آئی تنک سیون اور ایٹھ یوئیس کے اندر ہی روم کو واپس فتح ہو گئی تھی اور یہ بہت بڑی دلیل تھی قرآن کی سچائی کی بھی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ نزدیک کی زمین پر وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ کا ہی ہے اس روز مسلمان شادما ہوں گے اور اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے اصل غالب اور مہربان تو اللہ ہی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف وزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ غور کرو دیکھو اور یہ مشرقین مکہ کے لئے ہے افکورس ہم تو مسلمان ہیں ہمیں پورا ٹرسٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے اکیلے ہم کوئی شرک نہیں کرتے الحمدللہ اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کیونکہ ہمیں اس بات کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ سے بھی بھلکے کہنا چاہیے کہ ٹو ہنڈرڈ سے تھری ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہے کہ جو مشرق ہے وہ تو کسی سورت جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور وہ بعد میں یہ انہوں کبھی ایسا کام نہ کرے تو ایسا کام تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بار بار دکھاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ کس نے تمہارے لئے ایسا برا ہوا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے بھی زمین میں زمین میں بہت کام کیا تھا کہ اس کو زمین بوئی تھی اور اس سے زیادہ آبادی کی تھی اور ان کے پاس ان کے روشن رسول بھی روشن دلیلیں لے کر آئے تھے یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان پر ظلم کرتا لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے پھر آخر برا کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو جھوٹلا دے تھے اور ان کی حسی اڑا دے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہی مخلوق کو ابتدا کرتا ہے اور وہ ہی اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا پھر تم سب اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زیادہ رہ جائیں گے اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور خود یہ بھی اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے اس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اللہ اکبر جو ایمان لاکر نیک عمل کرتے ہیں وہ تو جنتوں میں خوش خورم رہیں گے اور جنہوں نے کفر کیا تھا وہ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرائے تھا وہ سب عذاب میں پکڑے جائیں گے پس اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتے رہا کرو جبکہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو تمام تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے تیسرے پہر کو اور زہر کو بھی اس کی پاکیز کی بیان کرتے رہا کرو وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اسی کی طرف تم سب نکالے جاؤگے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو اس کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ یہ اتنی خوبصورت آیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ تم میں سے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصلت سکونوں کا ورڈ ہے اور یہ جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا سکون ادھر ادھر جا کے کہ بھوڑ ہو گئے گھر میں چین نہیں پریشانی ہے یہ ہے وہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ کہ کہیں اور سکون نہیں ہے سکون ملے گا تو میاں کو بیوی سے اور بیوی کو میاں سے ملے گا یہ رشتہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے رشتے ڈن ڈیل کر دی ہیں کہ ہم اپنی ماں نہیں چینج کر سکتا ہم باپ نہیں چینج کر سکتے اپنے بھائی بھین خالہ ہی چچے آمامہ کوئی رشتہ ہم چینج نہیں کر سکتے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا کے بھیج دی وہی رشتے ہیں سوائی اس ایک رشتے کے جس کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دے دیا کہ تم اپنی پسند سے یہ رشتہ چن سکتے ہو اور جب ہم چنتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اس میں میں تمہارے لیے سکون سب سے پہلے کہتے ہیں نکاح ہوتا ہے نا تو سب سے پہلی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے گفت آتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کے دل میں ایک سکون سا ہوتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وہ سکون جاری رکھے ہمیشہ آمین سم آمین میری ایک استاد تھی وہ اتنی پیار سے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر جیسے اتنی ڈیوورسیز ہوتی ہیں پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ سارا جو بھی پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان کو ایک اختیار اللہ نے دیا اس میں بھی کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آئے دن بچے جیسے لڑتے ہیں کہ مام آئی دونٹ لائک یو آپ مجھے ایسے کہتی ہیں آئی دونٹ لائک دس مام مجھے اور مام چاہیے آئی دونٹ لائک دس سسٹر مجھے وہ سسٹر چاہیے تو انسان ہم نے تو یہ حال مچا دینا تھا شکر الحمدللہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں اب آگے دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے نانشمندوں کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بھی اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیندوں میں ہیں اور اس کے فضل جانی روزی کو تمہاری تلاش کرنا ہے اور جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں درانے اور امیدوار بارش پرساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اسے اکل مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمن اور زمین کے حکم سے آسمن اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے پھر جب وہ تمہیں آواز دیکھا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل کھڑے ہوگے اب دیکھیں قیامت کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا اب تیسویں سپارے تک کہ آپ کو اتنی نشانیاں ملیں گی کہ آخر قیامت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہمیں اپنے پاس بلائیں گے کیسے اس دنیا کی زندگی کا جا کے ہم نے حساب دینا ہے آج تو ہمیں بے فکریں پڑے ہوئے نا کہ کوئی بات نہیں ہم اپنا وقت جیسے چاہیں گزاریں this is my life this is my work تو اب دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ وقت کہتے ہیں ابن آدم اپنا پون یہ اٹھا سکے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے سے جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا اور ہم کتنے آرام سے گھنٹوں اپنے ضائع کر دیتے ہیں بس یوں ہی because ہم بیٹھے ہیں سوفے پہ تو ہم بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جب اللہ ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آگے اور زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ہم بھی تو اسی زمین کے اندر ہیں نا ہم بھی اللہ کی ہی ملکیت ہیں اور ہر ایک اس کا فرما بدار ہے وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس سے بہت آسان ہے اس کی بہترین اور عالی صفت میں ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں کا بھی کوئی شریک ہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جتنا تم مالک ہو تو کیا تم اپنے جو ناکر ہیں تمہارے غلام ہیں تم برابر ان کو شریک کرتے ہو اپنے مال میں اپنے بزنس میں اپنے گھر میں اپنی سب چیزوں میں کہ تم اور وہ اس ایک درجے کے ہو جائیں اور تم ان کو ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم اکل رکھنے والوں کے لیے اس میں کھول کھول کر میں مثالیں بیان کرتے ہیں بلکہ بات تو یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں اسے کون راہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی ہٹا دے اس کا کوئی مددگار نہیں پھر آپ یکسو ہو کر اپنا مودین کی طرف متوجہ کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بدائے کو بدلنا نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے لوگوں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور پھر بھی خود بھی گرو گرو گے آج دیکھیں ہمارے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے ہم میں سے اب دیکھیں کہ لڑائی کیا ہے کہ یہ اس مسئلک کا یہ اس مسئلک کا ایک اللہ ایک خعبہ ایک نبی اللہ اکبر اور اس کے بعد جتنا فرقی ہم نے اپنے کر دیئے یہ سنی یہ شیعہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں اور ہم نے کس طرح سے اسلام کا مزاق کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گرو گرو ہو گئے ہر گرو اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لوگوں کہ جب کبھی کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے تاکہ کیسے شرک کرتی ہے کہ یہ تو پتہ اس کی وجہ سے اس نے پتہ میں اتنی مشکل میں تھی فلان نے میری مدد کی اس نے مجھے بتایا کہ فلان کے پاس جاؤ تو وہ یہ کریں گے تو وہ دم کر دیں گے تو وہ یہ کر دیں گے یوں نو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے وہ مسئبت ہم سے کم کی ہم اس کو دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تاکہ وہ اس چیز کی نہ شکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہے اچھا تم فائدہ اٹھا لو ابھی ابھی تمہیں معلوم وہ ہی جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے دیکھیں یہ بڑی وار کرنے کی بات ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوب خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم ہی نا امید ہو جاتے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے کوئی شادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں بس کرابتداروں کو مسکینوں کو مسافروں کو ہر ایک کو اس کا حق دو یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا موہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہی خوش برکت ڈالتا ہے تم اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ دیکھنے اور خوشنودی کے لیے دو گے تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اور زیادہ کر کے دے گا اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا رائیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ خوشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انہیں ان کی بعض کتوتوں کا پھل اللہ سبحانہ وتعالی چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں زمین میں چل پھر کرتو دیکھو دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں سے اکثر مشرق تھے پس اپنا رخ سیدہ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آج ہے جس کا ٹل جانا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے ہی نہیں اس دن سب فرقے علید علیدہ ہو جائیں گے کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی آرام گاہ میں آرام سے سوئیں گے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کی نشانیوں میں سے خوش خبریاں دینے والی ہواں کو چلنا بھی ہے اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کے لطف اندوز کرے اور اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے اور اس لیے کہ اس کے فضل و کرم کو تم ڈھونڈو اور اللہ سبحانہ وتعالی شکر گزاروں کو پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ ہوایں چلاتا ہے وہ عبر کو اٹھاتی ہیں پھر اللہ تعالی اپنی منشاہ کے مطابق انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کترے نکلتے ہیں اور جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی جہاں چاہتا ہے اپنے بندوں پر برساتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نامید ہو چکے تھے اور اللہ پھر کہتے ہیں کہ پس آپ رحمتِ الٰہی کے اثار دیکھیں اور زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس کے زندہ کرتا ہے کچھ شک نہیں کہ وہاں مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں یہ بار بار جو نشانی اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہاں جا کے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی عمال کا جواب دینا ہے اب جو بھی عمل کرتے ہیں یہ دیکھا کریں کہ کیا یہ عمل نیکی کا عمل ہوگا یا کی بدی کا عمل ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو کرنسی ہوگی تو وہ ہمارے نیک عمل ہوں گے وہ تو ہم ترس رہے ہوں گے اور پھر وہی بات آپ یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری عمت میں سے سب سے فقیر وہ انسان ہوگا کہ جو دھیروں عمال لے کے آئے گا لیکن وہ لوگ جس کے ساتھ اس نے کبھی ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم آ کے اپنا حق مانگے گا تو اس کے نیک عمال اس کے نام عمال میں ڈال دیے جائیں گے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گسیر کے دوزخ ملنے جو اور اب ہم سورة لقمان کا آغاز کرتے ہیں سورة لقمان جو ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکو ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہات رحم کرنے والا ہے علیف لام نیم تلک آیات القتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب یہ آیات ہیں جو نیک کاروں کے لیے رہبری اور اس کے اندر سرا سر رحمت ہے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ انجام پانے والے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغ باتوں کو مول لیتے ہیں اور کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بٹکائیں اور اس کے حسیب اڑائے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوہ کر دینے والا عذاب ہے جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہیں اور مو پھیر لیتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں اور ان کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان بھی نیک لوگوں جیسا ان کے لیے بے انتہا نعمتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بہت بڑی عزت والا اور غلبے والا ہے اور کامل حکمت والا ہے اسی نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا تم انہیں دیکھ رہے ہو اور اس نے زمین میں پہاڑ کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیئے اور امنے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ اور یہ ہے اللہ کی مخلوق اب تو مجھے اس کے سوا دوسرے کسی اور مخلوق کو تو دکھاؤ کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے اور ہم نے تو یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر کر ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو بھی نہ شکری کرے گا وہ جان لے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو بے نیاز ہے اور جبکہ لقمان نواز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت نصیحت ہے جو لقمان اللہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی آج ہم ایسی نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور اب یہ سیکھنے والی بات ہے کہ لقمان اللہ السلام نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شریک تو بہت بھاری ظلم ہے اب پھر کہا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے مطالق نصیحت کی ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو ماں نے اس کو بڑے دکھ پر دکھ اٹھا کر اپنے حمل میں رکھا اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت تھی وہ دو برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر دیکھیں پھر یہ غوار کرنے والی آیت ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے اپنے ساتھ ماں باپ کا کہا کہ ان کی شکر گزاری کرو جیسے تم میری شکر گزاری کرتے ہو لیکن اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہیں ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے تمہارا سب کچھ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے اچھے سے بخابر ہے اب پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو خواہ وہ چٹان میں بھی ہو یا آسمان میں ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نکال باہر کرے گا اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا اچھی کاموں کی نصیحت کرتے رہنا برے کاموں سے منع کرتے رہنا اور جو مسئبہ تم پر آجے صبر کرنا یقین مانو کہ یہ بڑے ہی تاقیدی کاموں میں سے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاو اکڑ کر نہ چلو اور زمین میں ترا کرنا چل کسی تکبر کردے والے شیخی پسند کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتا اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز بس رکھ یقینات آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے یہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان اور زمین میں اور ہر چیز جو اس کے درمیان میں ہے وہ تمہارے لیے کام میں لگا رکھی ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھر پور دے رکھی ہے بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھکڑتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وہی کتابی آداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے ماں باپ کو پایا اسی کتابی آداری کریں گے اگر چیز شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کے طرف بلاتا ہو اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور جو ہو بھی نیک اکار یقیناً اس نے بڑا مضبوط کڑا تھام لیا تمام کام کا انجام اللہ کی طرف ہے کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں آخر ان سب کو لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے ہم ان کو بتا دیں گے جو انہوں نے کیا بے شک اللہ سبحانہ تعالی سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے ہم انہیں کو کچھ یوں ہی سا فائدہ تو دے ہی دیں گے لیکن بلاخر ہم انہیں نہائیت بچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی حالت میں لے آئیں گے اگر آپ ان سے درافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ وہ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے یقیناً اللہ بڑا بے نیاز اور سزاوار اور حمد کے قابل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ روح زمین کے تمام درختوں کو پڑی خوبصورت آیا ہے اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ روح زمین کے تمام درختوں کو اگر کلمیں بنا دی جائیں اور تمام سمندر کو سیاہی بنا دو تو اس کے بعد سات سمندر اور آ جائیں تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمات جو ہیں ان کو لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوں گے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب اور حکمت والا ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو زندہ کرنا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا اور جاننے والا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے سورة چاند کو اسی نے فرما بدار بنایا اور ہر ایک کا وقت مقرر پر چلنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو خوب خبر رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق ہے اور اس کے سوا جن جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دریاں میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے یقیناً اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور جب ان پر موجیں سایہ بان کی طرح اچھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کو بکارتے ہیں پھر جب ہم باری تعالی انہیں نجات دے کا خوشکی کی طرف پہنچاتے ہیں تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو بد اہد اور نشکرے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو بھی کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا بھی نفع دینے والا ہے یاد رکھو یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکہ با شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی پورا علم والا اور پورا خبر رکھنے والا ہے اب ہم انشاءاللہ سورت سجدہ کا آغاز کرتے ہیں سورت سجدہ جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں تیس آیات ہیں اور تین رکو ہیں اور سورت سجدہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خجر کی نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے اب بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوری نائٹ کو جب سورت ملک پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ سورت سجدہ کی بھی تلاوت کرتے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا حکامات دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پرودگار کی طرف سے ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے نہیں نہیں بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اب دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کیوں اتارا گیا قرآن تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا ہم کیا کہتے ہیں نہیں نہیں بس ڈراؤ نہیں ہمیں ہمیں بس ایسی باتیں نہیں بتاؤ لیکن آپ کو پتا ہے کہ انظار کس کو کہتے ہیں وہ ایسا ڈرانا ہوتا ہے جیسے اپنا یوں روزی سے ماں اپنے بچے کو نہیں ڈراتی کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام کیا پھر تم دیکھنا لیکن دلوں کے اندر محبتیں بھری ہوتی ہیں اور اسی طرح کا یہ بھی انظار ہے کہ محبت سے انظار کرنا کہ لوگوں کو اس بات کر رہا نا جس کے ان کو ابھی تک خبر نہیں ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر عرش پر قائم ہوا تمہارے لئے اس کے سوا کوئی مددگار اور صفاشی نہیں کیا پھر بھی تم نصیت حاصل نہیں کرتے ہو وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑ جاتا ہے جس کے اندازہ تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کا ہوتا ہے یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا زبدس قالب اور بہت ہی مہربان ہے اور جس نے نہائیت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی جسے ٹھیک 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 تھاک کر کے اس میں اپنی روپ پھونکی اسی نے تمہارے کان اسی نے تمہاری آنکھیں اور دل بنائے اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانگتے ہو اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئی طرح سے پھر پیدا کیا جائیں گے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پرودگار کی ملاقات کے منکر ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فات کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم سب اپنے پرودگار کی طرف لوٹے جاؤگے کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب سبحانہ وتعالی کے سامنے سر جھکائے ہوں گے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں اس دن کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو واپس آنے کا موقع نہیں دے گا آج ہمارے پاس موقع ہے آج ہمیں جب اس بات کی سمجھ آتی ہے تو ہمیں فورا اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کر کے پھر ایسے کام کرنے چاہیے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کر لیں دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں نا کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے بھی پڑھاتا کہ موت کے فرشتے آتے ہیں جب وہ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا آئیات نفس المطمئین اور جب وہ برے لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں کہ نکل دو اس جسم سے تو نپاک ہے اور تو نپاک ہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی تو کھول کھول کر اپنی آیات بتا رہے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی کہ میں نے ضرور بر ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں پر واجب کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ بہت سے انسان ایسے ہیں اب دیکھیں آپ کو کوئی کونسپ سمجھانا شروع ہو گیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ مجھے کیا مسئبت پڑی ہے میں تمہیں پرابلم میں ڈالوں مجھے کیا مسئبت ہے میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں تمہارے اپنے عمال ہی ایسے ہیں کہ تمہیں مسئبت میں ڈالتے ہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کہا کہ انسان اور جنوں کو ضرور بزرور جنت میں بھر دوں گا تو وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پتا ہے کہ یہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ پھر گئے ہیں وہ کسی بھی سورت اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو ایبزوف کرنے والے نہیں ہیں تو تب ہی مور لگ جاتی ہے نا اور اب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کو فرموش کر دینے کا مزہ چکھو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کی ہوئے عمال کی شامت سے عبدی عذاب کا مزہ چکھو ہماری آیتوں پر تو وہی عمال آتے ہیں جنہیں جب کبھی کوئی نصیت کی جاتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر پڑھتے اور تکبر نہیں کرتے تھے ان کی یہ دکھے کتنی خوبصورت آیات ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں جیسے تحجد کی بات ہے کہ لوگ جیسے رات کو اٹھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کا درجہ ہی بہت ہوتا ہے کہتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی دنیا پہ آکے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی ایسا بندہ جس کو میری ضرورت ہے میں اس کی ضرورت پوری کروں اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے اس کی آنکھوں کی تھنڈک اس کے لئے پشیدہ کر رکھی ہے اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وہ کرتا ہے اس کو اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا کیا وہ جو مومن ہو اس کی مثال ایسے ہے جو فاسق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا نیک عمل کیے ان کے لئے ہمیشکی کی جنتیں ہیں ایمانداری ہے ان کے لئے اور ان کے ایمان ان کے ایمال کا ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے جب کبھی سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں واپس لوٹا دیا جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے عذاب کو مزہ چکھو اللہ اکبر اب بنا لا تاجالنا منہو بل یقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے بعض عذاب اور بڑے عذاب کے مزہ چکھائیں گے تاکہ کیوں چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ سبانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھی جو چھوٹا عذاب ہم چکھاتے ہیں اور آخرت میں ہم ان کو بڑے عذاب کو بھی مزہ چکھائیں گے اور وجہ کیا ہے دنیا میں عذاب کو چکھانے کی ان کو تاکہ وہ کسی طرح سے اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ سبانہ وتعالی کی طرف پر لٹا اور آگے اللہ سبانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کا ظالم کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ سبانہ وتعالی کہ آیات سے واز کیا گیا ہو پھر بھی وہ ان سے مو پھیر لے یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں اب دیکھئے اللہ سے دعا کیجئے اب تو ہم اردو میں قرآن سمجھ رہے ہیں ہمیں اللہ سبانہ وتعالی کے ایک کامات بلیک این وائٹ سمجھ آ رہے ہیں اور اب ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ ہم میں اتنی توفیق ہی نہیں یا رب العالمین ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے راستے پہ پتہ نہیں ہم جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں کرتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کریں آپ ہمیں توفیق اتا کیجئے آپ ہمارے دل کو جمع دیجئے تاکہ ہم ایسے کام کریں جسے آپ راضی ہو جائیں کیونکہ اللہ سبانہ وتعالی کہتے ہیں جو قرآن سے اس قرآن سے جن کو واس کی جاتی ہے وہ مو پھیر لے دیں تو یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوہ بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا جس میں وہ اب اختلاف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانات میں یہ چل پھر رہے ہیں اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں پھر کیا وہ سنتے نہیں ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے چپائے اور تم خود بھی کھاتے ہو پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا دن کب آئے گا اگر تم سچی ہو تو بتلاو جواب دے اے نبیم کو جواب دے دو کہ فیصلے والا دن ایمان لانے والے ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہیں آئے گا کہ فیصلے والے دن اگر تم ایمان لے آگے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں ڈھیل دی جائے گی کیونکہ جو ڈھیل ہے نا وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں اور ان کو کہیں کہ یہ بھی منتظر رہیں اور ہم بھی منتظر رہتے ہیں کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن کیا حساب کرے گا بہت خوبصورت سورتی اب ہم انشاءاللہ سورت الاحساب پڑھیں گے اور سورت احساب جو یہ مدنی سورت ہے اس میں تحتر آیات ہیں اور نوروکوں ہیں اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے نبی اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آنا اللہ سبحانہ وتعالی بڑے علم والا اور کیا ہے اور اس کے علاوہ اللہ بڑی حکمت والا ہے دیکھیں احزاب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ زیادہ گروہ جیسے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں تو یہ ایک ایسی جنگ تھی اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں جس میں خندق ہو دی گئی تھی ہوا یہ تھا کہ یہودی جو تھے انہوں نے سارے جو عدد کے علاقے کے ڈیفرنٹ وہ تھے قبیلے کے لوگ تھے ان سے جا کے یہ کہا کہ ہم سب ملکے مسلمانوں کے اگینس حملہ کرتے ہیں اور اب ہم ان کو ختم کر دیں گے اور اس طرح سے انہوں مشرقی نے مکہ کو اپنے ساتھ ملایا اور جو عدد کے قبیلے والے تھے ان کو بھی ملایا تو about ڈس ہزار کا لشکر تیار ہو گیا اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اچانک ایک ہی دن میں سارے وہاں پہنچے گو جا کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی اور انہوں نے تیاری کرنی شروع کی تو ایک سلمان فارسی جو ایک غلام تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اس جنگ کا ایسے کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے ادگیت ہم اپنی خندق کھوتے ہیں اور خندق جب ہم کھو دیں گے تو ریفینیٹلی وہ اندر نہیں آسکے کہ ہم باہر کی طرف پیرہ دیتے ہیں اور اتنا مشکل وقت تھا کیونکہ سخت سردی کا اس وقت تھا اور مسلمانوں کے پاس اس وقت ان کو اس طرح کی سٹیٹیجیز نہیں آتی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صحابہ کہ اتنا بڑا دس ہزار کا لشکر آ رہا ہے اور وہاں پہ مسلمان جو تھے وہ تین ہزار کی تعداد میں تھے جو آگے ان کا مقابلے کے لیے اور وہ پورے اپنے سمان کے ساتھ اور جو ممکن طریقہ اس طرح سے آ رہے تھے تو اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی ایک مہینہ تک انہوں نے ان کا حصار کیا تھا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد جب آئی تو اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کے سارے خیمیں اڑ گئے ان کے جانور بھاگ گئے جو کہتے ہیں جس میں وہ کھانا پکا دیتے ہیں وہ لڑ گی تو آخر ان کو سردی بھی اتنی زیادہ تھی تو ان سے پھر وہاں پہ رہنا ممکن نہ ہوا تو وہ واپس سے لے گئے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے واقعے سے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرح سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعہ داری کریں یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے آپ اللہ پر ہی تو اکل رکھیں وہ کاش سازی کے لیے کافی ہے کسی آدمی کے سینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو دل نہیں رکھے ہیں میں کسی کے دل میں یہ دو دل نہیں ہیں کہ اچھا ایک تو تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کو مانتا ہوں اور دوسرا میں یوں نو شرک بھی کر رہا ہوں میں بھتوں کی بھی مان رہا ہوں اور میں دوسری چیزیں بھی کر رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نہیں خالص ایک دل چاہیے اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو قسم کھا لیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اس زمانے میں یہ ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ غصے میں یہ کہہ دیتے تھے تو اس کی نفی کی گئی کہ ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری سچ مجھ کی ماہیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے لے پیلک جو لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے یہ تو تمہارے اپنے موں کی باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راست ہو جاتا ہے لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نصیق پورا انصاف یہی ہے پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو چکا اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ تو وہ ہے کہ جب تم دل سے ارادہ کرو اللہ سبحانہ وتعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پیغمبر مومنوں پر خود اس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں اور اشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حق دار ہیں ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب الہی میں لکھ دیا ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے اہد دیا اور بالخصوص آپ سے اور نو سے اور ابراہیم اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ اہد لیا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے اور کافروں کے لیے ہم نے علمناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو اللہ تعالی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جنگ خدق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا تو وہ یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کی فوجوں پر فوجیں آئیں ہم نے ان میں تیز و تند ہوا چلائی آندھی چلائی اور لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا کون سے لشکر آئے تھے کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سب دیکھتا ہے اور جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جبکہ تمہاری آنکھیں پتھر آ گئی اور کہ لے جے مو کو آگے جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر اور ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی وہی بات پیش کریں کہ اس وقت تمہاری کیا حالت تھی کہ تمہیں تو سانس بھی نہیں آ رہا تھا اور تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نسبت ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اور دل میں ان کے یہ خیال آ رہا تھا یوں نو سب کے لیکن کچھ لوگ جیسے بیچ میں منافق تھے فاسق تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ گمان آ رہا تھا کہ آج تو بس ہم ختم ہی ہو جائیں گے یہی مومن آزمائے گے اور پوری طرح وہ جھنجوڑ دیے گے اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں شک کا روک تھا کہنے لگے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ اور فریب کا وعدہ کیا ہے انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں چلو لوٹ چلو اور ان کی ایک جماعت تو یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے ہم اپنے گھروں میں واپس جانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہیں تھے لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کیا تھا کہ اس وقت لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کسی طرح سے ہم یہاں سے نکل جائے کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آنے شروع ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ دیکھیں مومنوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کیسے سبھالتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں بھی بڑے ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں کبھی لگتا ہے کہ اب ہم بس اس کے بعد نہیں بچ سکیں گے اب تو بس ختم بات لیکن اگر آپ کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی پہ ہوتا ہے اگر آپ مومن ہیں نا تو کبھی اللہ سبحانہ وتعالی مومن کو رسوہ نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے آپ دیکھیں بار بار ایک ہی بات آپ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان نبیوں کو اور ان پہ جو ایمان لائے تھے جو مومن لوگ تھے ان کو نکال دیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا اللہ اپنے وندوں کو رسوہ نہیں کرتا بس ایک دفعہ آپ کوشش کریں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی راستے میں جم جانا ہے اور توبہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ توبہ کا راستہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں انسان کا روٹ ورڈی نیسیان ہے یہ سب سے میں اس لیے حالکہ کتنا بڑا گناہ ہے لیکن کیونکہ اتنا عام ہوتا ہے میں اس لیے بار بار آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں جو ہماری زندگیوں میں چل رہی ہے باقی تو گناہ بہت سائٹ پر ہو جاتے ہیں پھر جب بھی ایسی بات ہوتی ہے فوراں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگا کہ یارب العالمین پھر سے غلطی ہوگی اب میں کیا کروں آپ نے اگر مجھے معاف نہیں کیا نا تو پھر تو میں بالکل ہی میرا تو کام ہی ختم ہو جائے گا نا اللہ سے لات کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اس کے پاس واپس پلٹتا ہے اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے پھر ان میں سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کیوئے وعدوں سے باسپورٹ ضرور ہوگی کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا اور اس وقت تو تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤگے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ موت سے یہاں سے بھاگو گے اگر موت کا وقت آیا ہے تو وہ تو ہر جگہ تمہیں موت آ جائے گی پوچھئے پوچھئے تو کہ اگر اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے تو تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے اور کون ہے جو تمہیں روک سکے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی حمایتی اور کسی کا مددگار ایسے نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کے انکار کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے انہیں بخو بھی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور کبھی کبھی اور کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس چلے آؤ کہ دیکھو وہاں پہ اگر تم گئے تو یہ تو تمہیں پاگل بنا رہے ہیں آگے آ رہی ہیں وہ آیا کہ سیدھا سیدھا بولتے تھے کہ وہاں پہ جاؤ گے مارچ ہو گے ہمارے ساتھ بیٹھے رہو ایسی بس بہانے کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ چلے آؤ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں اور کبھی کبھی لڑائی میں آ جاتے ہیں اور کبھی وہاں سے بھاگ جاتے تھے اور تمہاری مدد میں تو پورے بخیل ہیں پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جمع دیتے ہیں جیسے ہوتا خوف کے بارے کہ اب کیا ہے اب کیا کریں اس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں یہ ایسی سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب منافق ان کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا کیونکہ یاد ہے ہم نے پچھلے پارے میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مومن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کر دیں گے اور منافق کو بھی ظاہر کر دیں گے اب کبھی بھی آپ ایک فارمولا ہے چھوٹا سا آپ دیکھیں جب کبھی کسی کا گناہ کھل کے سامنے آ جائے اس کا پہلا گناہ نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے پہ ہمیشہ پردہ ڈالتا ہے پہلا گناہ چھپ جاتا ہے دوسرا چھپاتا ہے جب بندہ اس پہ اڑ جاتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا اب تو میں پکڑا ہی نہیں جا رہا میں جو پہلے بھی ایسے کیا تھا پھر بھی نہیں کسی کو پتا چلا تیسری مرتبہ یا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں اسی طرح ایمان والے جو انسان ہے نا اس کا ایمان بھی ظاہر ہو جاتا ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایماندار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب خوف و دہشت کے موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نصرے جماع دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس میں موت کی غشی تاری ہو پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مال کے بڑے ہی حریص ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تمام عمالوں کو ضائع کر دیا اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لئے بڑا آسان ہے یہ سارا کرنا اور آگے دیکھئے کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا کہتے ہیں اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ سہرہ میں بادیا نشینیوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبر دریافت کیا کرتے کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ کاش ہم چھوٹے سے گاؤں پیچھے کہیں یوں نو ایسے ہوتے وہاں سے ہم مسلمانوں پہ خبریں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن ہم کبھی ان کے ساتھ جنگ میں نہ پہنچ جائیں تو اتنا وہ ڈرتے تھے اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگبرائے نام یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اندہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اور قیامت کے دن کے تو آپ کو رکھتا ہے اب اکسرت اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر اب ہوا کیا تھا جب کیونکہ مدینہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ایک تو صاحب آئے تھے جو ہجرت کر کے ان کے ساتھ آئے تھے الحمدللہ ان کے ایمان تو پک کے سچے ایمان والے تھے کیونکہ وہاں پہ جو مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو کوئی ایسا پروٹوکال تھوڑی مل رہا تھا کہ مسلمان ہوئے تو واہ جی انہوں نے مسلمان ہو گئے وہاں تو کوئی مسلمان کا نام لیتا تھا تو اس کو مار پڑی ہوتی تھی خاندان چھوڑ دیتا تھا بائیکٹ ہو جاتا تھا ان کو اتنا اپنا ایمان کا مہنگا سودہ کرنا پڑتا تھا تو یہ جب مدینہ میں آئے ہیں صحابہ تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ اگر قبیلے کا سردار فر ایگزیمپل مسلمان ہو گیا نا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا پیچھے اب ان کی تربیہ تب ہی نہیں ہوئی ہوتی تھی اب وہ تو بس اپنے سردار کے پیچھے مسلمان ہو گئے نا پھر جب کبھی ایسا موقع آتا تھا کہ کبھی جنگ ہو رہی ہے اور ساروں کو نکلنا پڑتا تھا تو اس وقت ان کو مسیبت آ جاتی تھی اب مون سے تو وہ کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن ابھی دل میں ایمان نہیں اترہ تھا ان لوگوں کے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم پچھلی آیات پوری پڑھے ہیں سمٹائم کنفیوزن ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ تھے تو پھر ایسے کیسے ہو گیا پھر ایسے کیسے ہو گیا تو that thing you have to clear this thing in your mind کہ یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ابھی ان کو عدد کے قبائل کے لوگ تھے لیکن جو ایماندار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان صحابہ کی بات ہے کہ ایمانداروں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو اہد اللہ تعالی سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا بعض تو اپنا اہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں کہ انہیں کوئی ایسا موقع ملے جس میں وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے اور اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پکا اہد نہیں کیا کہا کہ تھی کہ منافق جو ہیں وہ توبہ کرے تو ان کی میں پورا قبول کرلوں گا چاہے تو منافقوں کی سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اور اللہ تعالی نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی ہی مومنوں کے لئے کافی تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی قوتوں والا اور غالب ہے اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز واس کر لی تھی اب یاد میں نے بتایا تھا کہ اہل کتاب جو تو یہودی تھی انہوں نے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کے یونو پلان کیا تھا کہ ہم سب مل کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب نے ان سے ساز واس کر لی اور انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے قلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی روب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا ان کے گھرباروں کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جو تمہارے قدموں نے جنہوں روندہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی چیز پر قادر ہے اللہ خوب پر دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں اب پھر اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھے سے رخصت کر دوں اور اگر تم تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت عجر تیار کر رکھا ہے اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا اعتقاب کرے اسے دوھرہ دوھرہ عذاب دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک یہ بہت آسان ہے اللہ اکبر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی سمجھ آتی ہے نا آپ کو کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احکامات دے رہے ہیں ان کے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا آج مسلمان پس کیوں گئے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہم نے اپنے وعدے چھوڑ دئیے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ بھول دیا ہم نے اپنا وہ وعدہ بھی بھول دیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا میں پیسے کی کمانے نے برباد کر دیا ہمیں زیادہ کی چاہت نے برباد کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پیسے کی چاہت نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا اب دیکھیں کہ ایون دو امریکہ جیسی جگہ پہ بھی جب ہم لوگ ہوتے ہیں میں کئی دفعہ یوں لوگوں کو دیکھتی ہوں اپنے اراؤن کیونکہ ورکرز ہیں میرے پاس بھی جو کام کرتے ہیں میں بھی کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ ہم گھنٹوں پہ مرتے ہیں ہم یوں نو جیسے چالیس گھنٹے ایک ویک میں کام ملنا ہوتا ہے لوگوں کو اگر ایک گھنٹہ کم ہو جائے تو یوں نو وہ بھی ورداشتی ہوتا اور گھنٹے اور گھنٹے اور پیسہ اور پیسہ اور جس اولاد کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے دن سے صبح سے رات تک یوں نو عورتیں گھروں سے نکلتی ہے محنت کرتی لیکن جس اولاد کے لیے محنت کرتی ہے نا ان کو اس ماں کا وقت چاہیے ہوتا ہے ان کو ماں کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے مائیں جب گھروں میں تھک کے جاتی ہیں وہ وقت نہیں دے سکتی ہیں بچوں کو اس طرح سے تربیت کیسے ہو سکتی ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے نا ہم نے اتنے بوجھ اپنے اوپر لات لیے اتنے بوجھ لات لیے اور پھر جب اس کے بعد کبھی آپ ان کی you know not on you know سب کی بات میں نہیں کرتی ہوں لیکن زیادہ تر لوگوں کو جب آپ ایسی بات سنتے ہیں usually تو لوگ دل کا حال ہی نہیں بتاتے نا ان کے چہروں سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے اللہ اکبر یہ ٹاپک ایسا ہے کہ پھر you know بات بہت لمبی ہو جائے گی بس میں یہ کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہم ماں کو سمجھ عطا کر ہمیں جو یہ یونٹ سب سے چھوٹا یونٹ سنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو گھر دیا تھا نا اس کو سنبھالنے کا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کسی طرح سے سمجھ عطا کر دے کہ ہم اپنے گھر بچا لیں ہم آنے والی نسلوں کو بچا لیں ہم جس چیز میں بھاگ رہے ہیں نا ادھر ملنا کچھ بھی نہیں ہے آخر میں تھک ہار کے پھر انسان سوچتا ہے کہ بچے بھی بڑے ہو گئے اب وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے گے بیٹیاں اپنے گھروں میں چلے گی اب پھر اکیلے کے اکیلے پیسہ کما کما کے کما کما کے مشین کی طرح اپنی زندگی گزار دی ہاں میں نے بہت اچھا لائف سٹائل دے دیا ہاں میں نے بہت بڑا گھر بھی لے لیا بڑی گاڑی بھی لے لی یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا اب میں نے کیا کیا اس کے بعد سوچئے گا انشاءاللہ اگلے پارے میں پھر ملتے ہیں کیونکہ اب آکے ہم آخری منزل پہ پہنچ گیا نا اب ہمارے دماغ بھی بڑے ہو گئے اب ہماری سمجھ بھی بڑی ہو گئی ہے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبانتہ اللہ سے رمضان بھی اللہ سبانتہ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین آپ ہماری مدد کیجئے اب بھی دیکھئے پوری دنیا میں کیا سیچویشن ہے ہر جگہ لاکڈ آن لاکڈ آن ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا اس کو نہیں ٹچ کرو بیٹھو گھروں میں بیٹھو یہ کرو کہاں سے کھاؤگے کہاں سے کیا کام کروگے کیا سیچویشن ہو گئی ہے پھر بھی اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی سبحانہ ربکہ رب العزت و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین